اسلام علیکم ناظرین اپل کے اے آر گلاسز ہیں لیکن یہ کوئی بھی نارمل اے آر گلاسز کے جیسے نہیں ہیں کیونکہ ناظرین ان گلاسز کو پہننے کے بعد آپ کو فل سکرین ڈسکلے ملنے والا ہے یعنی جس طرف بھی آپ نظر دڑائیں گے اس طرف آپ کو سکرین ہی سکرین نظر آئے گی اور یہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی ایکشن کنٹرولر کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ہاتھ اور آنکھوں کی حرکت سے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ناظرین آپ کو یہاں پر ایک ہوم بیو دیکھنے کو ملے گا جہاں آپ کی ساری اپلیکیشن آپ کو سامنے نظر آئیں گی جس اپلیکیشن کو آپ کھولنا چاہیں بس آپ نے اس اپلیکیشن کو دیکھنا ہے اور وہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اور ناظرین یہ جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان میں آپ کو لائٹ شیڈو اور سب کچھ دیکھنے کو ملے گا ناظرین یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ساری اپلیکیشن کو ریسکیل بھی بہ آسانی کیا جا سکتا ہے اور تو اور دیپوزیشن بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے ناظرین ویسے تو کینویس یہاں پر انفینائٹ ہے اور کوئی بھی چیز دیکھتے دیکھتے آپ چاہیں تو انوارمنٹ کو ایکسپینٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں اور دیجٹل کران کو روٹیٹ کر کے آپ انوارمنٹ کا ایکسپینشن بھی چیک کر سکتے ہیں اور تو اور اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو میجیکل آئی اور ہینڈ کنٹرولر والا آپشن ہے اس کے اندر اور باہر دونوں طرف کیمراز دیے گئے ہیں اور لائٹر سکینر بھی موجود ہے اور بہت سارے سنسر بھی استعمال کیے گئے ہیں جو آپ کی ہاتھ اور آنکھوں کی حرکت کو سنس کرتے رہتے ہیں اگر آپ اس کو سکرول کرتے ہیں تو بس آپ کو اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے یہ سکرول ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہ چھوٹا بڑا کرنا ہے سب کچھ صرف ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے ہو جائے گا ناظرین یہ ڈیوائز سارے اپل پروڈکٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اگر آپ اس ڈیوائز کو اپنے میک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو میک کو ان کرنے کے بعد اس کا ڈسپلے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے پروڈکٹ کر پائیں گے ناظرین اس کے اندر سپیشل آجیو بھی دیا گیا ہے تو اگر آپ فیس ٹائم کال کر رہے ہیں تو جو بھی انسان آپ سے بات کر رہا ہے اس کی طرف آپ اپنا چہرہ کریں گے یا کوئی اور انسان بات کر رہا ہے تو دوسری طرف سے آپ کو آواز آئے گی ایسا لگے گا جیسے آپ سامنے کسی انسان سے بات کر رہے ہیں ناظرین اس ڈیوائس کے اوپر والی سائٹ پر ایک بٹن دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ بچوں کی فوڈو اور ویڈیو پر آسانی کیاپچر کر سکتے ہیں اور اس میں تھیٹر موڈ اور سینما موڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ تھیٹر میں بیٹھ کر کوئی فلم دیکھ رہے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کی لک کے حوالے سے تو ناظرین اس کے باہر والی سائٹ پر ایک سنگل پیس 3D گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اندر اور باہر دونوں طرف آپ کو کیامراز دیکھنے کو ملتے ہیں الومینیوم کا فریم استعمال کیا گیا ہے اور فوٹو اور ویڈیو کیاپچر کرنے کے لیے ایک بٹن بھی دیا گیا ہے انوارمنٹ ایجسمنٹ کے لیے دیجٹل خراؤن بھی دیا گیا ہے ڈیوائس کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایئر ونڈز بھی دیئے گئے ہیں ڈیوائس کی دونوں سائٹ پر آڈیو پورٹس بھی ملتے ہیں ناظرین اس کے ڈسپلے میں 23 ملین پیکسلز ہیں لائٹر سنسر اور انفراریڈ سنسر بھی استعمال کیے گئے ہیں اس کے اندر دو چپ سٹ استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے ایک ایم ٹو چپ سٹ ہے اور ایک آر ون چپ سٹ ہے ناظرین ان دونوں چپ کے مدد سے زیرو لیگ کے ساتھ یہ کمال کا ایکسپیرینس دیتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نائنٹی فائف ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو دبانا مدھونیں